اس طرح سے قانون کی زنجیروں میں جکڑا اور کائنات جو ہے پھر یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے وسط بھی ہے اس میں آپ دیکھئے کیا چیزیں وہ شہادت میں پیش کرتا جا رہا ہے وَلَرْدَ فَرَشْنَاهَ فَنِعْمَلْمَاہِدُونَ دو لفظ ہیں کیا بات ایسا ہے زمین گول ہونے کے باوجود بلکل پھیلی ہوئی چپٹی نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے تم اس پر رہ رہے ہو دوسرے مقام پہ یہ ہے اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ گردش کرتی ہے چکی کے پاڑ کی طرح لیکن یہاں پہلی پہلی یعنی دو لفظ ہیں فرشنہ اور ماہدون فرشنہ ہاں تو صرف ایک چیز کے چپٹے ہونے پھیلے ہوئے ہونے ہم یہ آ سکتا فرش کے معنی جیسا آپ جانتے ہیں یعنی ہم ساری عمر اس زمین پہ چلتے رہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے اگلا لفظ ہے ماہدون آپ کو پتہ کہ ماہد جو ہے وہ تو بچے کے پنگورے کو کہتے ہیں گہوارے کو کہتے ہیں اب یہ لفظ عربی زبان کا میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تو اجاز ہے عربی زبان کا پہلے تو یہ کہ اس میں اسنی وسط پھر خدا کا انتخاب ہے الفاظ کا اب ماہد جو ہے آپ دیکھئے ذرا پنگورے کو سامنے لائیے اس میں حرکت ہوتی ہے جھولنا جھلایا جاتا ہے اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ سو جاتا ہے اس کو آرام ملتا ہے ورنہ ہر حرکت ایسی ہے کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے پنگورے کی حرکت ایسی ہے کہ اس میں بچے کو آرام ملتا ہے تو یہ لفظ جو تھا عربی زبان میں یہ ماہد جو لفظ تھا تو وہ حرکت ایسی حرکت کے جس سے سکون اور آرام ملے وہ حرکت اس میں ہوتی تھی تو ماہدون عرض کو ہم نے ایسا بنایا کہ گول ہونے کے باوجود وہ چپتی ہے اور اس پہ تم سکونت اختیار کر سکتے ہو اتنی تیز حرکت کہ باوجود وہ تمہیں سکون اور اتمنان بھی ساتھ اسائشیں بھی ساتھ مہیا کرتی ہے اور وہ ماہدون ہے خدا کے لئے فنعم الماہدون قرآن کریم میں ایسے الفاظ آتے ہیں احسن الخالقین یہ یا نعم الماہدون احکم الحاکمین اس کے معنی ہے کہ وہ نیچے کے درجے پر قوانین کے مطابق اور بھی خالق یا ماہد یا وغیرہ مانتا ہے لیکن وہ جس مقام پہ خدا ہے یا جس انداز کا وہ ہے اس کی مثل کوئی نہیں ہی ہو سکتی بہترین ماہدون میں سے بہترین ہے نعم ہے بلکہ لفظ بہترین کا بھی لفظ نعم ہے کیا عرصت ہوئے ایک ایک لفظ کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نعم کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ کتنی زیادہ اسائشیں بہم پہنچانے والا وہ ماہدون میں سے ہے عرض کو اس قسم کا بنایا چھپتی ہے گول ہونے کے باوجود سکون اور آرام دیتی ہے متحرک ہونے کے باوجود اور وہ بہترین اسائشیں بہم پہنچانے والا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے چودہ سو سال پیشتر یہ بات کہنا کہ ہر شہ جو ہے اس کی زہوچ ہے پیر ہے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ جو سامنے نظر آتی تھی چیزیں ان میں تو وہ دیکھ سکتے تھے نار اور مادہ صرف لیکن قرآن تو کلے شہن کہتا ہے یہ کلے شہن کے لیے زوجین چودہ سو سال پیشتر عرب کی سرزمین میں اور پھر نبوت سے پیشتری صحیح ایک امی کون انسان اس دور کا یہ کہہ سکتا ہے پوچھیے مغرب کے ساندالوں سے جو ایسے مقام پہ پہنچ کے وہ بے ساختہ بکار اٹھتے ہیں کہ کوئی انسان اس دور میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا یہ کبھی انسانی نہیں ہو سکتی یہ زوجین جو ہے یہ نار اور مادہ کی بات ہی نہیں ہے صرف یعنی اب تو یہ سائنٹس سائنسدانوں کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی زوجین جو ہے اس کو پاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ زوج کے معنی ہوتا ہے ایسی دو چیزیں کہ ان میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسری ناکارہ رہ جائے دو ملک کے ایک مقصد کو پورا کریں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنیں اسے کہتے ہیں عربی زبان میں زوج بات آیا کہ ہمارے بیٹی ہیں یہاں تو زوجہ ہی ہوتی ہے نا یعنی وہ خامن جو ہے وہ زوج نہیں ہوتا وہ تو میاں ہوتا ہے اللہ بھی میاں ہوتا ہے خامن بھی میاں ہوتا ہے مجازی خدا جب ہی اسے کہتے ہیں نا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا خامن کے لئے زوج کا لفظ لیکن زوجہ ضرور ہوتی ہے یہ وہ ہر شہ میں جو زوج کہتا ہے تو زوج کے معنی میاں بیوی یا نرو مادہ ہی نہیں ہیں وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنیں ایک دوسرے کی نسج و نما کا ذریعہ بنیں تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ جو اس نے میاں بیوی کو بھی زوج کہا ہے تو اس کے معنی کیا ہے اس زوج کے لیکن یہاں تو سوال ہی نہیں ہے کسی کی صلاحیتوں کی تکمیل کا ذریعہ بننا وہ تو میاں ہوتا ہے جو اس کی ساری صلاحیتوں کو دبا کے رکھتا ہے یہ ہی ہوتی ہے بچاری وہ زوجہ کہہ لیجیے اس کو کہ یہ اس کے لئے کچھ کرتی چلی جائے وہ زوج ہوتا ہی نہیں ہے آپ الفاظ میں دیکھئے کہ معاشرے میں جو ذہنی تبدیلیاں آتی ہیں معانی میں کیا فرق آتا ہے اور یہ چیز ہے جس کے لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن سمجھ میں آئے گا قرآن کے جو مفردات یعنی الفاظ ہیں ان کے وہ معانی سامنے آئے ہیں جو زمانہ نزول قرآن میں عرب ان کا مفہوم لیا کرتے تھے بڑا فرق پڑتا ہے مرور زمانہ سے الفاظ کے لینگویج کے اندر سیمنٹک کے جو طالب علم ہیں وہ اس کی شہادت دیں گے اگر آپ میں میرا خیال ہے یہاں تو یہ سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا یہ تو بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ زبانوں میں مرور زمانہ سے ان کے الفاظ کے معانی میں فرق کیا پڑتا ہے وہ آج کی عربی وہ نہیں ہے جو اس زمانے کی عربی تھی اور یہ تو معانی تو اس کے بگڑ کے تھے دوسری تیسری صدی میں ہی جب آپ کے ہاں کے پہلے لغت اور تفسیرے اور یہ مرتب ہوئی ہیں عباسیوں کے زمانے میں وہ سارا ایرانی چھاپ آگئی تھی عربی کے اوپر اس زمانے کے اندر تو میں نے جیسا عرض کیا یہ طریقہ ہے قرآن کے سمجھنے کا ذاو جائیں اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ یہ میز ہم کوئی سائنس کی کلاس نہیں لے رہے کہ ہم نے انہیں پڑھانا ہے تاکہ وہ امتحان پاس کر لیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم اب حقیقت کو سامنے لے آؤ کہ یہ باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں قانون کی کار فرمائی کے لئے تاکہ تم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لو سمجھنے کے بعد پھر کیا جی سمجھ لیا میں نے سمجھنے کے بعد فَفِرُّواِ لَلَّهُ تو پھر ہر نظام کو چھوڑ کے نظامِ خداوندی جو ہے اس کی طرف لپک کر جاؤ دوڑ کر جاؤ تیزی سے جاؤ وقت نہ ضائع کرو ایک ایک لمحہ تمہیں حلاکت کی طرف لیے جا رہا ہے یاد رکھو کیا بات ہے فَفِرُّواِ دوڑ کر جاؤ کہا اس لئے سب کو یہ کہا جا رہا ہے اور حضور کی زبان مبارک سے کہل آیا کہ انی لکم منہو نظیر مبین تین لفظ ہے کہ میری احسیت جو ہے میں کوئی تم پہ دروغہ مقرر نہیں کیا گیا میں اس کے معافضے میں تم سے کوئی صلح اور معافضہ نہیں چاہتا سوال ہی نہیں ہے میں یہ کیوں اپنی جان کھپا رہا ہوں اس لئے کہ تم بچ جاؤ تباہی سے میں لکم یہ جو ہے نا یہ لکم لام بہت سے معنی میں عربی میں آتا ہے یہ کسی کے فائدے کے لئے جو بات ہو لام منفت جس کو چاہتا ہے یا نافج جس کو کہتے ہیں لکم تمہارے فائدے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اس سے کہ اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں پھر اگلا حرف دیکھئے کہ میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا من ہو ہوں پھر تو چیچی چیچی خوند